اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رحمانی نیوز میں ہوں عرفان سیٹھی خبر شامل کرتے ہیں حاصل پر سے جہاں الکدس اسلامی فری سینٹر کی افتتہی تقریب جس کا افتتہ حضرت مولانا مفتی منصور نقشبندی نے کیا ظلفکار نے طلبہ سیاسی سماجی لوگوں سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ الکدس فری اسلامی سینٹر علاقہ کی ضرورتی اس سینٹر سے ہر عمر کے افراد اپنی دین اور دنیا سوار سکتے ہیں آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ پیرے طریقت حضرت مولانا مفتی منصور کی زیر نگرانی اور مقامی ویلفر کے تعاون سے شہر حاصل پر کے لوگ فری قرآن مجید کی تلیم حاصل کر سکتے ہیں افتاری کا انتظام رحمانی ویلفر ٹرسٹ یونٹ اوڈ حاصل پر نے کیا اس تقریبے کسیر تدات میں شہریوں طالب علموں صحافیوں اور سوشل ویلفر کے نمائندوں نے شرکت کی جس میں پی ایم سی صدر سید فخر عباد شاہ فیاض احمد کھوکر ملک رشید رانہ عالمگیر سلطانی نے شرکت کی آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا پیرے طریقت حضرت مولانا مفتی منصور نے کروائی مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ عمر شیر رحمانی سے چھوئے عمر اس حوالے سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل رحمانی ویلفر ٹرسٹ یونٹ حاصل پر اورڈ سیرے صدارت محمد مختیار رحمانی صاحب القدس قرآن اکیڈمی کا افتتاہ کیا گیا افتتاہ کے موقع پر ہمارے بہت ہی معزز مہمان پیرے طریقت حضرت مولانا مفتی محمد منصور صاحب نقشبندی نے خطاب کیا اور خطاب کے اختتام پر آفتاری کا بھی انتظام کیا گیا اور جو ہماری بنائی جانے والی القدس قرآن اکیڈمی ہے اس کے انچارج محمد عمر رحمانی صاحب اور دیگر مولانا محمد بلال نقشبندی مولانا محمد فرحان اقبال صاحب حافظ اللہ شامل ہیں